پہلے یوکے نے یہ ڈیمانڈ کی کہ انڈیا کو ان سیٹس میں شامل ہونے کے ضرورت ہے اس کے بعد فرانس نے کھلم کھلا سب کے سامنے اپنی خوش نظہار یہ کیا ہے کہ انڈیا ڈیزرپ کرتا ہے انڈیا ایک پیسفول کنٹری ہے انٹرنیشنل پیس انٹرنیشنل سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈیا کو پرمننٹ سیٹ دی جائے یو این ایسی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حالات اس نے اچھے ہو جائیں گے کہ غیر ممالک سے لوگ نوکرین ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے گیا اس سے پہلے جب مارچ میں یہ خطرہ تھا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ صرف سیون پرسنٹ ہو جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈیفالٹ کے سیونٹی پائی پرسنٹ چانس ہیں کہ اپوزیشن ہو پاکستان کی یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو دونوں پارٹیس جو انسی ہیں وہ انڈیا کی فیور انڈیا کی مطلبی ہے پولیسیز کو اپریشیٹ کرتی نظر آ رہی کیونکہ پاکستان کے پاس جو ایمپورٹ بل ہے اس کی پیمنٹس کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم دیفالٹ کرنے والے ہیں پاکستان کے جو سابق وزیراعظم ہے وہ کہہ رہے چھبیس نومبر کو راولپنڈی آ جو فوج کے ہیڈکوارٹر کے سامنے اب یہ آپ ایمیجن کرنے ہیں کہ اگر چھتیس کو راولپنڈی آ جاتا ہے اور آکے جی ایج کیونکہ سامنے پیٹ جاتا ہے تو کیا ملکن بڑا نکال دینا جس طرح سے مارکٹ کو کیا ہوا ہے انڈیا ایک بیسک نیسیسٹی ہے بات کرنے والے ہیں یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے بارے میں اگر میں یہ بات کروں کہ ٹاپک کیا ہے تو ٹاپک ہمارا آج کا یہ ہے کہ یو این ایسی کے پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں جن میں سے کچھ میمبرز نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ انڈیا کو بھی پرمنٹ سیٹ یون ایسی میں ملنی چاہیے پہلے یوکے نے یہ ڈیمانڈ کی کہ انڈیا کو ان سیٹس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد اب فرانس نے کھلم کھولا سب کے سامنے اپنی خواہش کا ظاہر یہ کیا ہے کہ انڈیا ڈیزرف کرتا ہے انڈیا ایک پیسفول کنٹری ہے انٹرنیشنل پیس انٹرنیشنل سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈیا کو پرمنٹ سیٹ دی جائے یون ایسی میں اگر میں یہ بات کروں یون ایسی میں پانچ پرمنٹ سیٹس ہیں دس نون پرمنٹ سیٹس ہیں ان میں سے کسی بھی لسٹ میں پاکستان شامل نہیں ہے نائی پاکستان کو پریفر کیا جا رہا ہے کیا بجوہات ہے اس پورے سنایریو کے پچھے یون ایسی کی جو پرمنٹ میمبرز ہے وہ ہی چاہ رہے ہیں انڈیا کو پرمنٹ میمبرز کے لسٹ میں شامل کیا جو ہے انٹرنیشنل پیس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہو گا کہ this is a lesson for Pakistanis بہنگے پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ what are the reasons and what are the facts behind these activities right so first of all اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا بڑے گا کہ انڈیا نے جس طرح سے مارکٹ کو کیا ہوا ہے انڈیا ایک بیسیک نیسیسٹی ہے پوری ورڈ کے لیے انٹیک right so اگر آپ دیکھیں اس ٹائم ٹویٹر کا بھی اسے فائر کر دیا گیا CEO کون تھا انڈیا تھا اڈوبی کا کون ہے انڈیا تھا گوگل کا کون ہے سندر بچائی انڈیا so these are the facts جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں جو انا مارکٹ میں نکل کے ہمیں دنیا کو مجبور کرنا پڑے گا کہ ہم ان کی ضرورت بنے مجبور کرنا پڑے گا اس کے لیے we don't have any other option محنت نہیں کرنی پڑے گی کیا سوری محنت نہیں کرنی پڑے گی obviously محنت کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے then we will be able to you know force them کہ we are doing something right here اچھا یہ جو security council ہے اس کے پہلے basic concept یہ ہے just to impose and maintain peace worldwide جس concept پہ یہ بنی اور اس کا جن لوگ کو پتا ہے اس کو تو understanding ہے پندرہ جو اس کے ملک ہیں اور پانچ اس کے پرمنٹ ہے پھر باقی ایڈاپٹ کرتے رہتے ہیں اور پاکستان اس میں i remember کہ ساتھ دفعہ اس میں